نہ اسے پیار دے سکا نہ اس کی لارڈ اٹھا سکا مجھے تو اس سے معافی مانگنے کا موقع بھی نہیں پیدا خیر تم یہ بتاؤ ہمیرا بی بی سے بات ہوئی تمہاری کہاں جانا ہوا نہ فون پر بات ہو سکی ولید بھائی پہلے آپ بیگم صاحبہ اور صاحب سے بات تو کر لیں کروں گا ان سے بات آپ کو کھانے پہ بلا رہے ہیں میں آتا ہوں جے آج تمہاری امہ نے بڑے عرصے کے بعد اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا ہے تمہارے بابا کی فرمائش تھی میں لذیذ کھانا کھانا چاہتا ہوں تو میں نے تمہاری پسند کے بریانی بنا دی تینکیو ماما اب آپ یہ ماں سمجھے گا کہ میں روز روز کھانا بناوں گی ارے کیوں اس کا مطبع کہ کل ہمیں پھر خانسامہ کے ہاتھ کا کھانا کھانا پڑے گا مجھ سے نہ کہیں اپنے بیٹے سے کہیں کہ یہ شادی کر لیں بہو آ جائے گی نا اسے میں سب کچھ سکھا دوں گی با بھائی تو بتائیں پھر کیسی بہو چاہیے آپ لوگ کیسی کیا مطلب بھائی جس طرح کی تمہاری امہ چاہتی ہے اس طرح کی لڑکی نہیں بابا میں کچھ بھی نہیں کہوں گی بیٹا تمہاری پسند نہیں ہوگی مگر بس ایک بات کا خیال رکھنا سورت کی بجائے سیرت دیکھنا ماما ہر انسان ایک جیسے نہیں ہوتا اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حسن کے ساتھ حسن اخلاق پر رکھتے ہیں ایسی بہت سے حالہ صفات خواتین ہیں جو ایک بہت اچھی بیوی اور ماں بن سکتی ہیں بیٹا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کسی اچھی بچوں کی ماں سے شادی کر لوں یہ سلاح لوں فلیٹ پھر بھائی چاiye decade سلاح لیں فلیب پہ ہی وہ میں نے ہمیرا وی بی کو فون کیا تھا